السلام علیکم ملکم بیک ٹوار چینل اولیوڈ نا جی ہاں ناظرین آج بہت ہی افسوس ناک خبر جو کہ سوشل میڈیا پہ آئی ہر فینس کو اس بارے میں جیقین نہیں ہو رہا پاکستانی اداکاروں کی جب بھی شادی ہوتی ہے موسٹی لوگوں کے یہی کومنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی طلاق ہو جائے گی ان کی شادی اتنا عرصہ نہیں چلے گی کافی زیادہ ایکٹرس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے ان کی شادی کچھ عرصہ ہی چلتی ہے انہی میں آج مشہور نامر اداکارا کو امتانا لگی ہیں طلاق کی خبر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے وہ ویڈیا کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گا آپ نے اپنے چینل کو ابتر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ سال لیٹر سے اپ ڈیٹ ملتی رہے جیہاں ناظرین پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی مشہور اداکارا اروہ حسین جنہوں نے ایزا ویڈے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا اس کے بعد ڈراموں میں کام کیا اور حال ہی میں یہ فلمیں بھی کر رہی تھیں ان کی فلمیں بہت سپر ہٹ گئیں انہوں نے اب فرحان سعید کے ساتھ ایک مووی بھی ریلیس کرنی تھی جو کہ اس سال ہونی تھی مگر اصلاحات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سال وہ مووی ٹچ بٹن ریلیس نہیں ہوئی ان کی اور فرحان سعید کے بارے میں ایسے پہلے کچھ بھی نہیں سنا گیا کہ ان کی ہوئی ہیں کچھ بھی فرحان سعید اور اروہ حسین کو سو بیس کا بہت ہی نامبر اور کیوٹ کپل مانا جاتا ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دونوں کی علیتی ہو جائے گی اور آج بلاخر یہ ہو گیا آج بلاخر ان کی طلاق کی خبر کے بارے میں سوشل میڈیا میں جب آیا تو فین سے سن کے کافی تدہ حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے دونوں کی علیتی کیسے ہوئی ہی سچ ہیں ان کی شادی صرف تین سالی چلی اور آج بلاخر ان کی طلاق ہو گئی ہے ہمیں تو سن کے بہت افسوس ہوا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا ہمیچہ کومنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیے گا تھینکس و آچنگ لولیوڈ ناؤ